پھر بھی اس طرح بیو کر رہی ہیں انکلہ فکر نہیں کرے میں بہت جل پاکستان آ رہا ہوں اور آتے ہی نا میں آنٹی کو سیٹ کر لوں اے شکر ہے ہنی بیٹا اے تُو نے یہ خبر سنا کے نا اٹھائیس سو گرام میرے دل کا پوچھ ہلکا کر دی ہے آپ کو دل پر بوچھ لینا ہی نہیں ہے سٹور پر سب سے زیادہ محنت آپ نے کی ہے میں جانتی ہوں ساری کی ساری پروپیٹی آپ کی ہے آپ کے مام کی ہے اور آپ کے بیٹے کی ہے آنٹی کا اس پر کوئی حق نہیں آیا بیٹا ہنی بیٹا پاسم جلدی سے آجو میں تو کہہ تو اگلی فلائن پکڑو اور فوراں ہی آجو تاکہ یہ بحث تو ختم ہونا ہنی بیٹا ہنی بیٹا ہنی بیٹا ہنی بیٹا ہنی بیٹا ہنی بیٹا تیرے علاوہ اس خروس ہورت کو کوئی نہیں سب جا سکتا سپیشل مونہ نے بنوائے سلام علیکم آنٹی جی اوہ تم کیسے ہو چیسا لگ رہا ہے ہے دیکھے زرہ برینڈڈ چھلوار کمیز پر اصلی سونے کے بٹن ہے نا پھر شائنی ہاپی خاور ہمارد بھائی آپ ارے کہاں جا رہے ہیں دیکھے نا ملے نا دیکھے کون آیا ہے دیکھ لیا ہے تب ہی تو واپس جا رہے ہیں کیسے آپ خاور بھائی لگتا ہے کہ آج پھر سے مہنگی بالی شوپنگ ہے وہ ہی دکھانے آیا ہے نا بھائی جس کے پاس ہوتا ہے وہ ہی شوشا کرتا ہے کیوں جی یہ تو تم نے سکسٹین آنے سچ بات کہی ہے اب رانیا بیچاری تو اورپین ہے اور پھر اس کے دادا بھی ہیڈ ماسٹر اوہ ریٹائیڈ ہیڈ ماسٹر تھی پھر سے ہی پہلے گاؤں میں رہتی تھی نا یہ تو اپنے پھر زرف کی بات ہوتی ہے نا آنٹی جی اگر میرے پاس ہوتے بھی نا پھر تھب ہی شو آف نہ کرتی وہ کیا ہے نا کہ میری میاں جنی مجھے سکھایا ہے کہ صرف خالی برتن بجا کرتے ہیں جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں وہ ہی شو آف کرتے ہیں ہم خاور بھائی آپ اکیلے آئیں آپی کو بھی لے کر راج ہوتے نا ایک ہی بندہ سوار ہوتا ہے آرے خاور بھائی آپ نے سوٹی آنٹی کو نہیں بتائی یہ باتیں یہ باتوں سے بڑی امپریس ہو جاتی ہیں مازی میں ایک دفعہ رفیق انکل نے بھی ہم سے پیسے لیتے ہیں کچھ پروبلم ہو گیا تو ان کو تو دادی نے ان کی ہلپ کی اگر آپ چاہیں تو ان پہ بھی دعوی دائر کر ستی کیونکہ وہ پیسے بھی دادی نے تیت سے بانگوائے تھے مطلب آف ہی ہوئے نا تو اگر کرنا تو وہ بھی کر دیں شٹ اپ مہیر تمیز سے بات کرو لو میں نے ایسا کیا کہتی ہے اُلٹا آپ کے فیور میں بات کی ہے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہیں کس بات کی دنی چلیز ہی لگی گئی ہے میں کوئی احمد یا پاگل ہی ہوں کہ تمہاری ان باتوں سے بھڑکیوں چھلنے لگوں بیلوں کی لڑائی میں میں کدھر پس گیا میں چلتا ہوں میں چلتا ہوں خواہر پائی جن چاہے پی کر جانا یہاں ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ مہمان کو کھائے پیے بغیر نہیں پیش دیں اور میں کون ہوں تو آپ کو احمد زدی یا تھمنٹی سمجھنے والا اے آپ اتنی سمجھدار ہیں کہ جب سے آپ اس گھر میں آئیے اس گھر کا نظام ہی جنم گھرم کر دیا ہے اس گھر کی فضا تو ویسے اب بدل گئی ہے تمہارے لیے پہلے تم گاڑی میں پھرتے تھے اب تم بائک پر آگئی ہو پہلے شاپنگ پر شاپنگ ہوتی تھی اب تم پیسے پیسے کے مطاعج ہو فضا تو بدلیے میرے آنے کے بعد یہ انتہائی غلط سوچ ہے آپ کی اور پیسہ اور دولت نا انسان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے میں بات کر رہا ہوں عزت کی رشتوں کی اور محبت کی جو آپ کبھی سمجھ نہیں سکتی لانیا راویل چلو یہاں سے ہمارا یہاں پر کوئی تام نہیں ہے ہاں چلو پائے جان چائے پی کر جانا ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ مہمان کو کھائے پیے بغیر نہیں پیچتے